نیچے ریٹرننگ آفیسر سہبان کر رہے تھے ان کو آج ابھی اور اسی وقت جو بارہ بجے این اے فورٹی سیون کی فائنل کنسولیڈیشن کا حکم دیا گیا تھا نوٹس دیا گیا تھا ہمیں وہ روک دیا اسی طرح ایک بجے این اے فورٹی ایٹ کا علی بخاری صاحب جس میں ہمارے وینر کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بھی جو فائنل کنسولیڈیشن ہو رہی تھی اس کا پروسس روک دیا اور فردر انہوں نے کہا آپ کی پٹیشنز کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے اس وقت کی جو پوزیشن یہ ہے کہ میں تمام ہنڈیٹ پرسنٹ جو ریزرٹ آ چکا ہے اس میں ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو ستتر وٹوں کی لیڈ کے ساتھ آگے ہوں جبکہ میرے مدد مقابل تارک فضل چودری صاحب وہ ففٹی ون تھاؤزنڈ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں لہٰذا ایکارڈنگ ٹو کنسولیڈیشن ایکارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو ڈیولی سائنڈ اینڈ تھم امپریشن ہونے کے ساتھ پریزائیڈنگ آفیسرز نے یہ ریکارڈ دے دیا اور ہم سب کو فارٹی فائیو فارم دے دیا جس کے مطابق آج میں بھی جیت چکا ہوں بخاری صاحب بھی جیت چکے ہیں لیکن ریٹننگ آفیسر صاحبان نے ہماری عدم موجودگی میں اور ہمیں باہر نکال کے ہمارے کسی ایجنٹ کی عدم موجودگی میں جو ریزرٹ مرتب کیا فارم فارٹی سیون پیش کیا وہ اللیگل تھا انلافل تھا فراڈ پہ مبنی تھا بدنیتی پہ مبنی تھا اس کی کانسٹیٹوشن میں بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں آئین میں بھی کوئی کانینی حیثیت نہیں اور الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطاق بھی اللیگل انلافل ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا الحمدللہ آج وہ اس پروسس کو فردی ٹائم بینگ روک دیا ہے اگلے آرڈر تک اب یہ جو بھی آرڈر آتا ہے ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں گے نو تاریخ کو جو کنسولیڈیشن پروینل کنسولیڈیشن فارم فارٹی سیون لگایا باہر وہ فراڈ اس طرح تھا اس کو خود چینج کر دیا کل ویب سائٹ پہ ایک فارٹی سیون کا فارم لگایا جو ہم نے پرنٹ نکالا وہ ٹوٹل چینج ہے ٹوٹل ووٹس بھی چینج ہے میرے ووٹ تمام چونتیس ہمارے کینڈیڈیٹ تھے سوائے ایک کے بیس نمبر کے علاوہ تمام کے تمام ووٹس چینج ہے پھر آپس میں بھی آپس میں ان کا وہ نہیں ملتا پہلے والے میں بارہ سو سے زائد ووٹ ایڈیشنل ڈال دیئے گئے جن کا کوئی وجود نہیں ہے اب والا بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یعنی کہیں بھی جب چوری یا ڈکیتی کرتے ہیں تو وہ دماغ ان کے ماؤف اور بند ہو جایا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی طریقہ واردات ایڈاپٹ کیا وہ نہ صرف چوری پکڑی گئی بلکہ وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے میں نے ایک بات کہہ دوں جو کچھے کے ڈاکویں وہ جب ڈاکہ زنی کرتے ہیں تو وہ جا کر جنگلوں میں چھپتے ہیں وہ اپنا موں چھپاتے ہیں یہ کمال کے پکے کے ڈاکو ہیں نہ صرف ڈاکہ زنی سب کے سامنے کرتے ہیں بلکہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد دھمال مارتے ہیں اور جا کر جشن مناتے ہیں ان کو کہوں غیرت پکڑ لو کم سے کم ان کچھے کے ڈاکوں سے ان سے غیرت پکڑ لو ڈاکو تو بن گئے ہو لیکن غیرت تو ان سے لے لو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ظلم بربریت اور لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ جاتی ہے ہم اس کو کسی صورت ایکسپٹ نہیں کریں گے ہر حساب سے ہر حوالے سے ہاں وہ دھرنا ہو ہاں وہ پروٹیسٹ ہو ہاں وہ احتجاج ہو اور لیگل بیٹل ہو انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی لوگوں کا چھینہ ہوا منڈیٹ واپس لائیں گے لوگوں کا چھینہ ہوا منڈیٹ انشاءاللہ واپس ہوگا اور ایک بات آخری آج بھی وقت ہے ملک کی خاطر اس پچیس کروڑ عوام کی خاطر اس ملک کو آگے لے جانے کی خاطر معیشت کو بہتر کرنے کی خاطر ملک میں معاشی استحقام کی خاطر جاؤ اڈیالا جیل معافی مانگ لو وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے وہ آپ کو ماف کر دے گا بلکل تیسری کی پٹیشن ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئی لیکن وہ بھی آ جائے گی میرے خالے اس میں بھی ہو جائے گا وہی آرڈر اس کیس میں بھی ہو جائے گا چونکہ ہمارا کیس بلکل ایک طرح کا ہے اور اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ تینوں سیٹے ہماری بڑی لیڈ کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں بلکہ میرے کیس میں جو ٹوٹل ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہی اس کے حاصل چدہ ووٹوں سے زیادہ ہے اور پورا تمام ہمارے کیسوں میں ایک یونین کونسل ایسی نہیں ہے جس میں وہ لوگ جیتے ہوں ایک یونین کونسل اچھا پھر ایک اور بات بخاری صاحب نے آپ کو بتایا مصطفیٰ نواز کھو کر ٹی ل پی جماعت اسلامی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے وہی فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس ہے اسی کی کاربن کاپی ان کے پاس ہے اور وہی ریزرٹ جو ہمیں دیا گیا ان کو دیا گیا تو آر او سے پوچھتا ہوں وہ سپیس سے خلا سے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خواب میں کچھ چیز آئیے وہ کہاں سے یہ ریزرٹ لے کر آئے اس کا ہمیں بھی نہیں پتا چلا ہم نے کوئی یونائٹر نیشنز کی عدالت میں نہیں جانا پاکستان کی عدالت میں جانا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے اگر کوئی گریونٹس ہوگا کھل کے بات کریں گے اتجاج بھی کریں گے پاکستان کیے پاکستان کیا